میں بھی بہت پاپ نہیں فین ہوں ان کا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آرے بہت فین ہوں یہ تو ابھی خوش نصیب ہوں بغل میں بیٹھا ہوں انہوں نے بیٹھنے دیا ہے اس کا ہر پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھنا دو سپریجز میں آپ کو معلوم جیچہ ہم ایکزام میں پڑھتے تھے نا کہا بھئیا گائیڈ لے لو اس میں جتنے ہے سوال اس سے بھی کم پڑھنا ہو تو ٹوئنٹیون قویسٹنز لے لو تو مجھے لگتا ہے یہ جو web series ہے گئی پیاس ہے سب سے بہلے تو I would like to say that you know altbala جی جب سے web series all the web series test case ya چاہے بوس ya جب بھی rule out ہونا شروع ہوئے ہوئے یہ ساری web series I was really looking forward to the fact that you know مجھے بھی کبھی ایک موقہ ملے that there is one web series جس میں میں اپنا یوگدان دے سوں گو where I fit and I get to do the kind of work that I want to and جب یہ موقہ آیا تو of course میں نے ایسے دونوں ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور بہت ہی amazing experience رہا کیونکhi this is something again which is very 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 different آج تک میں نے جو کچھ بھی کیا اس سے آپ دیکھیں گے جب کل screening ہوگی it's extremely different from what I've done and I think مجھے جتنا میں نے shoot کیا تھا کیونکhi میں پانچھے دن ہی میں نے shoot کیا it was a pleasant surprise جب میں نے trailer دیکھا کیونکhi کیونکhi everyone and the whole trailer and the whole web series has turned out so amazing it was way beyond my expectation C to ches ڈی 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 اب ہیٹ ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسے دیکھیں اور مجھے ایسا لگا کہ جو کوٹروم ڈراما ہمیں 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 بڑا ایک سائیٹوینٹ سا جنریٹ کرتا ہے کئی فلمیں ہماری ہیٹ ہو چکی ہے میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں بلیک این وائد ایرہ تب سے ہیٹ ہوتا ہے کیونکہ کیس گھٹی ہے کوئی باردات ہوئی ہے گھٹنا ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کیا ہے مطلب ہر آدمی سے ہی ہو سکتا ہے تو اور خاص کر کے ایک ایسا کیس جو ہندوستان کی اتحاز میں خاص کر کے ایک سوطنتر بھارت کے بعد جو ایک ایسا کیس لڑا گیا جس میں ہندوستان کی گریمہ بیچ میں آ رہی تھی تو اس کو بچانے کے لیے یا اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا کیس لوگوں کے سامنے آج بھی اتنی ہی اتکنٹھا بنایا ہوئے ہیں اور میں خوش ہوں کیونکہ ایک ایسا کردار ہے جو ہو سکتا ہے اتحاز کے پننوں میں اس کا اتنا ذکر نہ ہو لیکن ہمارے رائٹر صاحب نے اس کردار کو جو کی سرکاری وکیل ہے اس کو اچھی طرح سے لکھا ہے اور پوجا کی طرف اور آپ نے بخووی بھایا بھی ہے تو آپ نے جان ڈال دیا اس کیاریکٹر میں یہ تو ان کی اچھے ایکٹریس اچھے لوگ بھی ہوتا ہے دیکھو جہاں تک سرجک کا صورتہ جو کریٹر ہوتا ہے اس کو کئی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے کہ پیریویڈ کھڑا کرنا پڑتا ہے اور وہ کوشنز ہو گئے سیٹس ہو گئے اس کی لائٹن ہو گئی وہ ساری کئی ساری چیزیں اس کا تھرل بنائے رکھنا ہے اس کے ایموشنز برکران رکھنے لیکن ایک ایک ایکٹر کو ماتر اپنا کردار نبانا ہوتا ہے اور جب مجھے اپنا کردار بتایا گیا تب مجھے ایسا لگا کہ ارے باپرے یہ تو مطلب ایسے کہ میں نے ستیا میں وکیل کیا ہوا ہے تو لیکن وہ وکیل 1990 کے دشک والا ہے اور وہ ایک الگ وکیل تھا وہ وہ ایک gangster genre تھا وہ ایک الگ لیکن یہاں پر جب ہم جیسے میرے دوست آشتوز گوھڑی کا بڑے فلمیکر ہے انہوں نے مجھ سے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ جو کردار تو بتا رہا ہے کرنے جا رہا ہے تو اتنا ضرور کرنا ہے کہ اس کی کہیں تو سچائی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اس ایرا پر جا کے تو میں سچائی ڈھوم نہیں سکتا کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ میں کورٹ میں چلا جاؤں اور دیکھ بھی لوں لیکن یہ کورٹ وہی کورٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ایک مانسکتہ جو ہے منوس تھا اس کو پکڑنا ہوتا ہے اور کیونکہ اس میں بھی میں کہوں گا کہ ریٹر نے بڑی مدد کی انہوں نے اس کیریکٹر کو ایک پتن ہی بھی دی اس کے بچے ہی دیں تو آپ کو گھر کا ایک ایسا بیک اپ ملتا ہے اس کے بعد کیریکٹر ڈھومنا اترا مشکل نہیں ہوتا پر ذمہ داری تھی کیونکہ اس بتانا نہیں چاہیے لیکن میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک کنکلوڑنگ ایسا ایک سپیچ ہے اس میں جو کی ایک کیونکہ میرا بیگراؤنڈ تھیٹر رہا ہے تو جب مجھے اس سپیچ میں نے مجھے جب سنایا گیا تو وہ کئی پنوں کا سپیچ ہے تو مجھے ایسا لگا کہ جیٹ ہے یہ اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہوا ہے اور اس لیے شاید آپ کو جیٹ ہے جیٹ ہے جیٹ ہے جیٹ ہے جیٹ ہے جیٹ ہے میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے ان کے بارے میں جب میں وہ کردار نبھا رہی تھی تب بھی اور انٹریسٹنگ ہوتا ہے رسرچ کرنا کیونکہ وہ آپ کو بہت ہلپ کرتا ہے جب آپ وہ کردار نبھانے جا رہے ہیں یا پڑھیں گے یہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا ki vidya munshi was one character that was very strong of her belief اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا گا جو سورپ جی جو نبھا رہے ہیں بلیچ ماجین کے جو وہ editor-in-chief جو وہ اک entertainment ہے اور شاہری جو مانتی تھی جو سچ تھا وہ لکھتی تھی جو اگر ہیڈلائن بنانے کے لئے آج بھی کبھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہیڈلائن بنانے کے لئے شاید فیکٹس باہو پر رہ جاتے ہیں اور ہم تھوڑا سا اس میں نمک ملچی ڈال کر اس کو ہیڈلائن بنانے تو وہ کرنے میں وہ نہیں مانتی تھی جو فیکٹ ہے اسے ہمیشہ آگے رکھتی تھی چاہے اس کے لئے انہیں اپنی جاوب کو خطرے میں ڈالنا پڑے اپنے کام کو خطرے میں ڈالنا پڑے but you know she was one of those women اس ویب سیریز کے کانٹیکس میں اگر میں یہ بتاؤں تو جس طرح کے سوال of course ویدیا منشی نے پوچھے وہ یہی ہے you know اس ویب سیریز میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو پورا کیس ہے ہم سب نے پڑھا ہے اس کے بارے because it is a real case یہ ہو چکا ہے اور اس پر you know کچھ اور بھی پہلے کانٹنٹ بن چکا ہے لیکن یہ جو ویب سیریز ہے یہ ایک وومنز پوئنٹ او فیو ہے سب نے دیکھا ہے کہ نانوٹی کے پوئنٹ او فیو سے پہلے سٹوری ہمیشہ دیکھی گئی ہے یہ جو سٹوری ہے وہ سلویا نانوٹی کے پوئنٹ او فیو سے ہے اور of course ویدیا wanted to highlight that اور وہ اس پوئنٹ او فیو کو explore کرنا چاہتی تھی تو اس نے ان چیزوں میں خوش کر اس کی سچائی کو explore کرنے کی کوشش کی اور اس سچائی کو سب تک پہنچانے کی کوشش کی میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ of course theater کے اتنی بڑی personality ہے تو میرے لئے جب بھی مجھے آج تک کسی نے پوچھا ہے کہ آپ theater کرنا چاہیں گے آپ نے کبھی theater کیا یا آپ theater کیوں نہیں کرتی ہے تو میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ I have stage fright I have people fright which is very ironic کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ confidence یا وہ ستھرتا کیسے بیل کرنی چاہیے بٹ یا تو ایک وہی چیز ہے کہ وہ ستھرتا کیسے لانے لوگوں کے سامنے اتنے سارے لوگوں کے سامنے سواق کیسے وہ ستھرتا لاتے آپ دیکھیں ستھرتا لانے جیسے کہا چاہتا ہے کہ ایکٹنگ کوئی سکھاتا نہیں سیکھ چاہتا ہے ستھرتا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ آؤٹ فوکس کرتا ہے جیسے ٹیلی لینس ہوتی ہے کہ ٹیلی لینس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ماتر جو فوکس میں ہیں وہی دیکھتا ہے باقی سب گلر ہو جاتا ہے تو ستھرتا لانے کے لیے مجھے حسن لگتا ہے ماتر آپ اور وہاں دے گا درشک کو دیکھنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اور پھر مزیدار بات ناٹک اس ودا کی اس مادیم کی یہ ہے کی جیسے کیمرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے یعنی کی درشک کیمرہ کے ساتھ آپ تک پہنچتا ہے لیکن یہاں پر اُلٹا کرنا پڑتا ہے یہاں ایکٹر کو اپنے کردار کے ساتھ درشکوں کا پہنچنا پڑتا ہے تو یدی آپ اپنے آپ کے ساتھ ہو تو درشک تک پہنچو تو پہلے سرم تک پہنچو اس کے بعد درشک مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے فائدہ ہوتی آیا ہے مجھے بتاؤ کہ ہماری سوطن تتہا کو لے کر کیا کم فلم بنی گاندی جی پر کیا کم فلم میں بنی لیکن ایک فلم کی بجے سے دوسری فلم کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور خاص کر کے ابھی یہ تو بدل بھی گیا ہے نا تھوڑا سا وہاں پر فلم تھی یہ ویب سیریز ہے اس میں ہمیں ڈیٹیلی میں جانے کا ہمارے پاس سہولیت ہے کیونکہ ہمارے پاس ہوتا نا وقت ہے اس کا ڈراما الگ ہے ویب سیریز کی ایک مزیدار بات مجھے یہ لگتی ہے اس کانٹینٹ کی یہ ایک دس اپیسوڈ کا ایک ہم جیسے کہتے ہیں کی کتاب اگر آپ خریدنے جاؤ اور جب آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پر ایک دو سو پیجز کی دو سو پرنے کی کتاب ہے اور چاہے پڑی بیسی آٹھ سو ہزار پیجز کی جب کتاب آپ کو نظر آتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہی ہے من ہی من سمجھ جاتے ہو اس میں اتیاس ہے اس کا ہر پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھنا دو سو پیجز میں آپ کو معلوم جیسے ہم ایکزام میں پڑھتے تھے کہ بھائیہ گائیڈ لے لو اس میں جتنے ہے سوال اس سے بھی کم پڑھنا ہو تو ٹوئنٹی ون کوئیسٹنز لے لو تو مجھے لگتا ہے یہ جو ویب سیریز ہے یہ اتیاس ہے تو اگر صحیح طریقے سے اگر اس کیس کو سامنے لائے جائے گا تو مجھے لگتا ہے یہاں اب دیکھو میں کام کر رہا ہوں اس لیے نہیں بول رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میں نے سکرپٹ پڑھی تھی تب مجھے ایسا لگاتا کہ اس میں کئی سارے تردار ہے اور کمال کے ایکٹرز ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ دیکھیں اور پھر سے پویا جی آج ہمارے ساتھ ہیں آج تک ہمارے پاس ٹی وی کا مادھیم تھا اور فلموں کا مادھیم تھا بہت ساری فلمیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ختم ہو گئی کاش تھوڑی سی اور چل سکتی تھی تو I think ویب سیریز اور جو آج ایک نیا ٹرم بن گیا ہے بینج وچنگ وہ اس کی وجہ سے یہ جو سہولیت ہمیں ملی ہے اس کی وجہ سے جیسا سار نے کہا یہ جو ویب سیریز ہے وہ فل بیٹیل میں اس کیس کو ایکسپلور کر رہی ہے اور ایک بہت ہی الگ اینگل سے ہم نے آج تک جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی ایک کی پوائنٹ ویو سے ہم نے اس کیس کو آج تک ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی یہ جو ہے کیس وہ ایک ٹوٹلی الگ پوائنٹ ویو سے ہے اور I think ہمارے ڈسکلیمرز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیکٹس آویلیبل ہے انھی فیکٹس کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس ویب سیریز کو بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے شاید 45 منٹس کا ہے یا ایک گھنٹے کا ہے آپ کے پاس دس گھنٹے کا کانٹین ہے اور وہ بھی ڈیٹیل میں ہے اور یہ سوچے کہ آپ کے پاس اتنے امیزنگ ایکٹرز ہے جس لکے اتر سٹارکاست جو ہر ایک 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 ویب سیریز میں میں تو بہت بہت باب میں آئی I've loved everyone and their work and I've they're admirable تو میرے لئے I think ایک ایسی ویب سیریز کا پارٹ ہونا جو میں خود دیکھنا چاہوں گی is very very important rather than just being a part of something جو آپ کو کام کے لئے کرنا ہے یہ میرے لئے بہت important ہے اور that has been my experience اور اسی چیز کو conclude کرتے ہوئے I would just like to remind everyone that the verdict state versus Nanavati launches on 30th September please watch it please watch it it is going to be available on altbalaji and z5 d5